امت مسلمان کا پیغام آخر کار دنیا بھر میں پہنچ گیا اقوام متحدہ نے بھی غستہانہ حرکات کو مسترد کر دیا اقوام متحدہ کے انتہا پسندی کے خلاف ادارے نے پیغمبر اسلام کے متنازہ حاکوں کی اشارت سے پیدا ہونے والی کشید کی پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاہب اور مذہبی علامت کی تظلیل سے نفرت اور انتہا پسندی پھیلتی ہے عالمی ادارے کے اس پلیٹ فارم کا نام اقوام متحدہ کے زیرہ تمام تحزیبوں کا اتحاد ہے جس کے سربراہ مائگوال موراٹینوس نے کہا ہے کہ مختلف مذاہب کے پیروکاروں اور مختلف سیاسی نظریات کے خامل گروپوں کے مبین باہمی احترام ناغذیر ہے مائگوال موراٹینوس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان اشتیال انگیز حاکوں سے پرتشدد واقعات کو مزید ہوا ملی ہے موراٹینوس کے مطابق مذاہب اور مختلف مذاہب کی مقدس علامات کی تظلیل اور توہین سے نفرت اور خون ریز انتہا پسندی کو ہوا ملتی ہے جن کا نتیجہ مختلف معاشروں میں تقسیم اور بہت نقصان دے دھڑے بندیوں کی صورت میں نکلتا ہے فرانس کی گستہانہ حرکات پر عالم اسلام کے رہنماؤں نے آواز بلند کی جس میں ترکی کے صدر طیب اردوان اور پاکستانی وزیراعظم عمران خان بھی شامل ہیں ترکی کے صدر طیب اردوان نے اپنے ایک بیان میں فرانسیسی صدر کو ذہنی مریض تک کہا اور کہا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کیونکہ اسے علاج کی ضرورت ہے جبکہ پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ایسے وقت میں جب فرانس کے صدر انتہا پسندوں کو موقع فراہم کرنے کے بجائے مرہم رکھ سکتے تھے یہ بدقسمتی ہے کہ انہوں نے اسلاموفوبیا کو فروغ دینے کا انتخاب کیا اور عمران خان نے کہا کہ فرانسیسی صدر نے اسلام پر حملہ کیا ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اتوار کے روز فیس بک کے سربراہ کو ایک خط لکھا ہے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اسلام مخالف مواد ہٹائیں اور ایسا اسلاموفوبک مواد شائع کرنے پر پابندی آئد کریں فرانس میں ان حاکوں کی اشاد کو ازادی اظہار رائے کہتے ہوئے دروست قدم قرار دیا جا رہا ہے جبکہ اس کے برعکس حال ہی میں فرانس میں ایک ایسے ٹیچر کا سر ایک چیچر مسلم نوجوان نے اس لیے کلم کر دیا تھا کیونکہ اس ٹیچر نے اپنی کلاس میں گستہانہ حاکے دکھائے تھے اس قتل کے بعد فرانسیسی صدر نے ان حاکوں کی اشاد اور ان کے دکھائے جانے کے حق میں جو بیان دیا تھا اس پر بہت سے مسلم اکثریتی ممالک میں پایا جانے والا غم و غصہ اور بی زیادہ ہو گیا فرانس کے شہر نیس کے ایک گرجہ گھر میں گزشتہ روز چاکو سے اکیس سالہ نوجوان نے حملہ کر دیا حملے میں تین افراد ہلاک ہوئے جبکہ فرانسیسی حکام اب نوجوان کی شناخت چھپا رہے ہیں تاکہ حملے کی اصل وجہ سامنے نہ آ سکے دوسری جانب فرانس کی اشیاء سے بائیکارٹ کی مہیم پوری دنیا میں بلحسوس اسلامی ممالک میں چل رہی ہے اور لوگ فرانس کی مہنگی سے مہنگی اشیاء بھی نکال باہر سڑکوں پر پھینک رہے ہیں علی کازمی نیوزالرت.com.pk